السلام علیکم آج ہاں بنائیں گے بہت ہی مزدار سا چکن سموسا جہاں باتا ہے آپ کو علو والا سموسا بنتا ہے زیادہ تو وہاں چکن کا سموسا تو ضرور بنتا ہے لازمی ہو چکا ہے چکن والا سموسا اور ہم آج آپ کو بنائیں گے بنیو طریقے سے جب بہت ہی سموسا بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے آئل لینینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ازر لیسن کا پیس زیزہ ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون اور آپ نے ان کی اچھا چیزیں کرنی ہے بنائیں اسے کیا ہوگا آپ کو بہت بہت ہی اچھا فلیور آجائے آپ کے پاس دو چیزیں آپ نے ایڈ کر کے اس کو بنائے کرنی ہے یہ میں نے چکن اس کا میں نے بول کر دیا تھا اس میں بولنے کی ٹائم میں نے دو چھوڑی لائچی اور ایک بڑی لائچی ایڈ کر کے اچھے سال کے ساتھ بول کر لیا تھا اور شیڈ کر لیا ہے آپ نے اس کو اچھے سی مکس کرنا ہے اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں کی بیشے مکٹی ہوئی شمدہ میرچ اور اس سے جو ہے آپ کی سموسے کا فلیور ہے بہت ہی زیادہ اچھا تک ہوتا ہے اب اس میں حضر ا ایڈ کر رہی ہوں وائن ٹی سپون سوالٹ کا آپ نے اس میں اپنے ٹیسٹ ریپورڈنگ ایڈ کرنا ہے یہ لاز میرچ کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون یہ کالی میرچ کا پاؤڈر ہافٹی سپون آپ نے دینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سکھنا ہے مکس یہ ہے ون ٹی سپون کالی میرچ کا پاؤڈر ایک یہ ہے ہری میرچ کٹی ہوئی ایک تیسپون یہ ہے گرہ مسالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاؤڈر آپ نے کرنا ہے اس میں ون اینڈہ ہاف ٹی سپون یہ ہے جی چاڑھ مسالہ ہاف ٹی سپون اس سے آپ پر ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنے گا فریش یونیک سا اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پیس میں اس میں آپ آپ نے ایڈ کرنا ہے دھنیا کٹا ہوا فریش اور یہ ہے منٹ چینیزی ہمارا جو مکسر ہے چیکنگ کا بند کے تیار چکے یہ بہت زیادہ ہائزین اور بہت زیادہ بجل فرنڈلی یہ ہے آپ کی ریسپی آپ نے اس کو بنا کے اپنے فریز میں فریز کر دینا ہے اور اپنے رمضان میں بھوک تو گھر میں ظاہری رمضان میں جو ہوتے ہیں ریسٹوری اگرہ بند ہو چکے ہوتے ہیں تو شام کو کھلتے ہیں بچے کے دیکھیں میں کچھ چاہیے نا فرن تو آپ کو دے سکتے ہیں تو میں نے یہ بچوں کے حذاب سے مصالے ہیں وہ لائٹ ہیں آپ اپنے مطابق بڑھوں کے مطابق جو ہے اس کو مسالی جو ہے وہ رسٹوری ہے لے لگا کے آپ نے اچھی اچھی اشیاء پنا کے آپ نے سموسے سموسے کی فیلنگ کر لینی ہے ہمیں سموسے کی فیلنگ کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں فرائنگ کی ضرور فرائنگ کرنے کے لیے کچھ آئل ہے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہونا چاہیے اس لیے سموسے جو ہے بہت اچھا کرسپی بنے گا اگر آپ کو آئل ٹھنڈا ہوگا تو آپ کو جو سموسے ہے وہ کرسپی نہیں بنے گا بہت زیادہ بھی مزا نہیں آئے گا دیکھیں ایک منٹ کے اندر ہی آپ کو جو سموسے ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جاتا ہے اور آپ کے جو ریسپی ہے بن کے تیار ہو جاتی ہے رمضان میں آپ تنگ ہوتے ہیں کہ کون جائے لے آئے سب کو روزہ ہوتا ہے بچے تو جاتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے آپ گھر میں جلدی سے بنا کے رکھ لیں اور اس لیے آپ فرائنگ کریں اور رمضان میں آپ اس کو افتار کی ٹائم میں اس کو کھائیں جلدی اس کو بریش آٹ کر لوں گی بہت اچھا بنتا ہے آپ نے پلیس میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے لیکن میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے لائک نہیں کرتے فولڈ نہیں کرتے میرے فیس بک کے پیش کو پلیس آپ وہاں چاکی بھی میرے فیس بک کے پیش کو لائک کرتے فولو کر لیں اور اس کی مینجر شورس ہوتی ہیں وہ ٹک ٹوک پہ اور انسٹرگرام پہ بھی آٹ کر دیتے ہوتی ہیں آپ نے وہاں بچاکی بھی کرنا ہے کہ یہ کتنا لذیذ ہمارا چکن کا سموس ہے الحمدللہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب کچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دھہی کے ساتھ چیزیں آپ کو دل کریں اب اس طرح بچوں کو بھی سہل کریں